السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کی نائیٹین اپیسوڈ کے ساتھ آ چکے ہیں وہ بہت زیادہ تھرلنگ اور شوکنگ اپیسوڈ ہے تو چلتے ہیں پہلے کس کی طرف لیٹسٹارٹ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم شام سے یہی بیٹھے ہو بچے کیا کچھ پریشانی ہے وہ سامنے میری پھولوں کی دکان ہے تم اتنی موزلہ در بارش کے بوجود یہاں سے نہیں ہلے شہری عبادی سے ذرا پر ایک غیر گنجان علاقے کی زیرے تمیر سرک کنارے موجود سیمنٹریٹ اور بجری کی فالتو زہیرے سے بنی دلوان پر وجہ نے کب سے ہموشی سے بیٹھا تا بارش پرس کر تھم بھی چکی تھی آسمان صاف ہوا دنک اتری فضاء کا رنگ ہنک لہر سے بھر گیا لیکن وہ ایک کی سمت دیکھتا اپنے لا شعور کی جانم سلسل تاریخ گھڑے میں دوسرا ہاتھ اپنا ہسارا یاد آئے تو ہونٹوں کو سختی سے باہم میچ کر ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مکے کی صورت پٹھا نرم سی ضعیف آواز اور کندے کو سہلاتے جریوں والے ہاتھ کے لمس نے انان کو چکایا ہم زندگی اپنی اجار بیٹھے ہیں اب ہر شخص سے بیزار بیٹھے ہیں دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو سکون گھٹن ہے دل میں اور بے قرار بیٹھے ہیں وہ مسررتے ہو جاہتے بکھر گئیں ہم کھو کر اسے اوازار بیٹھے ہیں انان کے قلب نے اس کی آنکھوں اور دل بڑا جس پر وہ سادل و نہایت ضعیب بزرگ بڑا تکلیف تھا مسکرائے اور اپنی آنکھیں سامنے تحت دین نگاہ پہلے وسی میدان پر ٹکائے انان کے پاس ہی بیٹھ کے جو مجرس میں کی طرح ساکت تھا کبھی راہ چلتا راہ گیر بھی نینما بن جاتا ہے یہ ایک طرف جنون کے دسے لگتے ہو برہودار وہ خوبصورت آنکھیں رکھتے تھے جبکہ انان نے آنکھیں چوراتے بس سر کو جوابی صورت ہلا دیا جانتا تھا اس دنیا کا ہر دوسرا فرد اسی آرزم میں مبتلا ہے بچے کیا بہت درد ہوا ہے اس کو کھونے سے اس کے ہمدرد بنے تو دل جاہا اس کے وہ درد سنیں جس نے اس شخص کے وجود کو بے حص کر دیا کہ اسے کہناک بارش نے اثر ہی نہ کیا پکراری اور وحشت انان کے ہر مو سے نمائی تھی درد نہیں درد نہیں والا ایسا لگتا ہے سینے سے اسے کسی نے درکتی ہوئی کوئی شہر نکال لی ہے ایسے کسی اور کے پاس دیکھوں گا میں نے یہ پوائنٹ اپنے کسی حصارے میں لکھا ہی نہیں تھا اسے کسی اور سے منچہ ہی محبت مل گئی اور میں سمجھ نہیں پا رہا اس دوراہے پر کس طرف کرو کروں تو بھی رکا ہوا ہوں ایک دنیا بھی رکی ہوئی ہے انان کے الفاظ سننے کے بعد ان بزرگ نے ہاتھ میں پکڑا ایک موتی ہے کہ چھوٹا سا پھول انان کی ہتھیلی میں تھپایا جو نہیں ملتا اسے ملنا نہیں ہوتا بچے جو مل جاتا ہے اسے ہی ملنا ہوتا ہے مقدر اپنا راستہ ہماری خوشیوں اور خواہشیوں کو بہت بار روند کر بناتا ہے اور اس مقدر میں وقتی نک ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن ایک نائی دن اس مقدر کی چال ایسی سیدھی ہوتی ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں مقدر کا راستہ تو وہی ہوتا ہے لیکن اس کے راستے میں بچھی پائے مال ہوئی ہماری خواہشات اپنا روخ خیر کی طرف بدل لیتی ہیں بزرگ نے اپنے تھی بہت عبصورتی سے صلاح جواب شخص کو اس کے بے جواب سوالوں کا حل تھمایا مگر مقابل کے چہرے کے ناسمجی سے نقوش بگڑے کیسے سمجھتا کہ خواہشیوں اور خوشیوں کے روندے ہوئے وجود دیکھنا مشکل ہو رہے تھے درد کبھی حتم نہیں ہوتا شکلیں بدل لیتا ہے وہ صرف میری تھی میری دوست انان کا دل کرلایا تو حلق سے ان جملوں کے ہمارا ٹکی سے سانس نکلی جس پر ان بزرگ نے سنجیدہ و حیرت پر ہی نظر نان پر ڈالی محبت نہیں کرتے تھے وہ نان کے لہجے سے ٹھٹکے جس پر نان نے گردن گھما کر حالی نظریں ان ناتواں سے چہرے پر ڈالی وہ میری تھی اسے میرا ہی رہنا تھا نان نے کرب سے آنکھیں میچی لہجے میں کانچ اتر آیا ان بزرگ نے اپنی دکان میں کھڑے اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی اشارہ کیا جس پر وہ ایک خوبصورت سفید اور سوکلابوں کا بکے لیتا ہے ان دو کے پاس دوڑائی یہ لو کسی ایسے فرد کو دے دینا جو ابھی تمہارے دماغ میں قیام پذیر ہے ان کے اس بکے کو تھامنے پر ان کے بے لہجے پر گنگ ہوا پھر جیسے فوری قطیت کے سنگردن نفی میں گھما کر پھولوں سے کسی چھوٹ کی مانت ہاتھ بچایا مجھے نہیں چاہیے انان نے تقرار کی مگر وہ نامانے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اپنے بیٹے کے ساتھ واپس سر اکبور کرتے دوسری دکان کی طرف بڑھ گئے جبکہ انان ہنک پیٹھا ان پھولوں کو تقرارا تھا جن سے اٹھتی ہشپو فضاء میں بکھر کر اس کا سانس بند کر رہی تھی دیکھتے دیکھتے وہ پتھر آنگ موم ہوئے اس موم کو انان ابراہیم نے بہنے سے نہ رکا ذہن میں کون تھی صرف وہ لیکن کیوں وہ چکرا سا گیا یہ ادراک اس کی جان لے گیا وہ ان پھولوں کو بیٹیلی ستھا میں اٹھا کچھ دیر پہلے برستی شدید بارش کے سب سر تپیر بھیکا ہوا تھا پکھرا اجڑا اور پرپا شک گاری تک پہنچ کر وہ گلدستہ ساتھ ہی بیٹھے اپنے پہلوں میں رکھا اور گاری سٹارٹ کی لیکن پھر نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے وہ بکے اپنے ذہن میں گونجتے ایک مہربان کے نام بینہ کسی انجام کے پرواہ کیے بجوا دیا آہی رشبہ جہان و منیرہ سبھی ڈینر کے لیٹائنیک حال میں موجود حلقی پھل کے گفتگو میں مصروف تھے سب رخصدی کے لیے ایک سائٹیڈ ہو کر محفی گفتگو تھے تب ہی ملازمہ ہاتھ میں ایک خوبصورت سبوکی لے کر حال کی انٹرست سے ان کے پاس یہ چلی آئی چاروں کی توجہ اس گلدستے نے کہا یہ کس نے بیجے ہیں سائٹ نہیں ملازمہ کے ہاتھ میں پھول دیکھتے تفتیش کے سنگ سب سے پہلے پوچھا جس پر نہ سمجھی سے اس گلدستے کو لٹ پلٹ کر دیکھنے لگی پتہ نہیں بس گیٹویل سون کا چھوٹا سا کارڈ لگا ہے ساتھ چھوٹے سار گیٹویل سون کے حوالے پر ڈینر کرتی شپا کی دل کی حرکت متاثر ہوئی جس طرح سائٹ جہان منیرہ نے ایک ساتھ شپا کو سوالیاں نظروں سے دیکھا اس سے موہ میں لیا نوالا اگلنا محال ہوا حلق میں کرواہا تو چوبن کو بہتر کرنے کو فوری گلاس کا پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا گئی بیمار تو تم تیش پو کیا تمہیں یہ کس نے بیجا ہوگا بابا کے پوچھنے پیشپا نے فوری اٹھ کر ملازمہ کے ہاتھ سے گبرا گا ببو کے جپٹیا اس کی حرکت ساہر اور منیرہ دونوں کے لئے نارمل نہ تھی سوالیاں ممونہ ٹیچر نے بیجا ہوگا ان کی کلاس میں آج بھی میں چانک میرے سر میں درت ہوا تھا ہر ہرسٹرولین کو یوں ہی پھول بیچتی ہیں نیو آئی ہیں بہت ہی کیرنگ سی اشبہ نے برفق دماغ جلایا لیکن ہم اداکوا تھا جو تینوں نفوس ذرہ بھی اس کے بہلاوے میں آئے ہوں مگر شوہ ایسا ہی کیا جیسے اشبہ کی بات مان لیے حسائر کی سنجیدہ اور برہم نظر اشبہ سے کھڑے رہنا محال کر رہی تھی اب ٹھیک ہے سردت جہاں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے نرمی سے پوچھا جس پہ وہ بینہ نظر ملائے ہی سر سے سر ہلا گئی اور تب ہی جہاں نے منیرہ کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اشبہ پریشان ہے اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے صاحب انصر اشبہ کی باڈی لینگویج ہی ہموشی سے ابزرب کر رہا تھا تو بھئی ہم کہا تھے شاپنگ پر کل سے پھر شروع کرو منیرہ میں بھی گل گل سجوانے کا کہہ دیتا ہوں زیان تو بہت ہوشتا ہے اس کی طرف سے بھی برپور ہاں آ چکی ہے بابا کے بعد بدلنے پر اشبہ نے شکر کا سانس دلیا پر دل ان پھولوں سے ہی اٹکا تھا جہاں نے الگ نکر رہی تھی لینر کرتے ہی وہ جیسے بکے کو سینے لگائے دو میرے میں پہننے کا کہے باگی سائے نے ممی اور بابا کی طرف متفکر ہوئے دیکھا مجھے لگتا ہی اشبو اپسٹ ہے آپ دونوں سے بات کریں پھر کہنے پر منیرہ اور جہاں دونوں نے متفقہ سارے لائے جبکہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کی اشبہ نے وہ پھول اپنے میٹریس پر ساہم کر پھینکے جیسے ان کے ساتھ کانٹے اگھائے ہوں اگر یہ آپ نے بیچے ہیں تو مجھے مروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے نانی براہیم اوف میرے ہدا مجھے ان سے پوچھنا ہوگا پھر کیسے اور کون بھیج سکتا ہے مجھے اشبہ کا پورا وجود ناتیدہ صحت میں مبتلا ہوئے ہولے ہولے لرزا یہاں تک کہ وہ پوری یوں کاپی جسے بہت تکلیف میں ہوشبہ کی جانے کے بعد جب منیرہ پیچھے گئی تو ساہر بھی کسی اہم کال کے بہانے بابا سے معذرت کرتا اپنے کمرے کی دربرا لیکن کچھ تھا جس نے ساہر کے قدموں کا روح بدل دیا عالم ہاؤس میں ڈینر پر جب سب زیان نے سب کو رخصدی کا بتایا تو سب بہت ہشتے بس روحہ کچھ اداس تھی سیٹل ہونے تک رخصدی نہیں کرواؤگی وائ ایمان وائ ساہر کہوتے ہی تم تو میری زرہ نہیں رہی انان کی تنظیہ نفر سے پنکارتی وائد سب کے مسکراتے چہنوں سے ہوشی کا آری کترہ تک نکل گئی جب سب کے سامنے کڑا اجرحال تک پہنچا انان تھا ایک لمحہ تو کوئی پہچان نہ سکا ایمان کو اس کی نظر پوری طرح جسم جامعے چوبی مگر وہ مٹھیاں بیچتی سے جوابن گوری انان لکیر کو کب تک پیٹنا ہے تُو نے میری سمجھائی بات پلے نہیں پڑی تیرے نانا جان کی صف بات پرز پر وہ ان پر بھی زہر ہندی سے ہنسا زیان کا دل کر زدہ ہوا تو روحہ کی آنکہ عبدیداری شاہدہ حاضی لیزہ سب سکتے کسی کیفیت میں تھے میرے پلے اب کچھ رہا ہی نہیں نانو آپ سب کی بے حیثی مجھے پاگل کر رہی ہے آپ کو میرا پاگلپن تو دکھائی دے رہا ہے اپنی بے حیثی نہیں ٹھیک ہے منائے ہوشی آپ لوگ لیکن مجھے مرہ سمجھ کر منائے کھل کر ہوشی اور تم میری موت کا جشن تم پرواجب ہے ایمان انان کی بکری ٹوٹی حالت ہر فرد کو گمزدہ کر گئی اور یہ نکیلے لفظوں کے زہر پرے تیر ان سب کے سینوں میں گاڑے وہاں سے دل برداشتہ ہوئے چلا گیا میگر سب کی آنکھیں ہوشی سے ضرور حالی کر گیا ایمان نے کھانے سے بے دلی سے ہاتھ روکا اٹھ کر اس کے پیچھے ہی لپ کی یہاں تک نانو نے بھی سے روکا مگر وہ کسی کی نہ سن سکی جبکہ سب اپنے تماشی کے لئے اتھ کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے سب کے رندے چہرے اور یہ سوگواری سوہانے روح بن رہی تھی کیا ہو گیا ہے تم خام کیوں رہی ہو اشپاہ جس کے ہاتھ پر سن دے اچانک سے ممی کے کمرے میں آنے پر جس سے ڈر کے سبب اس کے ہاتھوں فون چھوٹ کر زمین پر گرا خود منیرہ پریشان ہوتے ہیں ناصر کری بائیں بلکہ فون اٹھا کر اشپاہ کا ہاتھ پکڑے تھمایا تو وہ بقیدہ کپ کپا رہا تھا ممی میں نے کچھ نہیں کیا یہ کس نے بیجے مجھے نہیں پتا میں بری بیٹی نہیں ہوں اشپاہ کر ممی کو دیکھ کر سوائی دینا اور ساتھی رونا منیرہ کا دل دہلا گیا فوری پکڑ کر اسے سینے سے لگا گئی میرا بچہ اس میں اتنا پینک ہونے کی کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی بیٹی پر پورا اعتبار ہے بس بس کبراؤں مت ادھر آئے ماما کی جان ریلیکس بھول جاؤ اس معاملے کو میری جان ہم کبھی خواب میں بھی حسن نہیں کہہ سکتے کہ تم بری بیٹی ہو کیا فضول سوچ رہی ہو منیرہ نے پہلے تو اسے کام ڈاؤن کیا کیونکہ وہ بہت ڈری تھی تکلیف میں بھی تھی ان پھولوں سے جڑے انان کی حوالے کی امید ہی ایسی دل حراج تھی اس نے حسنی مسکراتی اشپا کی حذرتہ حالت کر دی منیرہ کی صاف آواز میں بھی اشپا کی حالت دیکھتے درارے بڑی ممی میں بری بیٹی نہیں ہوں میں نے وہ سب چھپایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کچھ برا ہو میں ان کی تکلیف سے حفظتہ تھی اشپا کی سسکیاں گوٹی کر لاہٹے منیرہ کا ذہن ماف کر گئیں سب سے پہلے تم رونا بند کرو آئی پرامس میں نہ تو ساہر کو بتاؤں گی نہ جہان کو تیل می کیا چھپایا تم نے ممہ فرنڈ ہے نا تمہاری چلو بتاؤ یوں پاریشان مت کرو خدکور مجھے منیرہ کو اشپا کی کنڈیشن ہوف زدہ کر رہی تھی تب انہوں نے وقتی وعدہ لیا اور اشپا مزید وہ سب نہ چھپا سکی اور پہلے تو اپنی گردن سے اس کافت آ رہا جہاں بہنی دیکھ کر منیرہ کا چہرہ سفید پڑا آنکھیں دندلا گئیں اور پھر انان کے سرات آنے کی ساری روتات روتے ہوئے بتائیو یہ بھی کیسے لگتا ہے ہی پھول انان نے بیچے ماما بابا اور بھئیہ کو مت بتائیے گا پلیز اشپا نے آہر میں جس سے التجاہ کی منیرہ نے پکڑ کے اس اپنے سینے لگایا جس قدر اس وقت انہیں انان پر اتاب تھا بس نہ جلا اس کی گردن بھی ویسے کاٹ کر آتی نہیں بتاؤں گی لیکن اگر تمہارے دل میں سپاکل کے لئے جس بات ہے خدا کی پناہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو کون حساب دیتا میرے بچے نے آہر اس کا کیا پکڑا ہے وہ نفرت میں سے نقصان دینے گھر تک چلایا اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو منیرہ کو کچھ انہوں نہیں سوچتے ہی رو کام بھی لیکن اشپا نے ماما کو اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا پلیز ماما یہ بات صرف ہم دو کے بیچ رہے پلیز میں کوشش کر رہی ہوں اس سب سے ہوت کو دور کرنے کی میں کر لوں گی میں نے اس بات کو ایمان تک کو نہیں بتائی بنا وہ انان کی اس پر گردن دبا دیتی یہ حادثہ تھا ممی حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے انان اپنی جگہ شاید ٹھیک تے گھسے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے ماما آپ کو میری قسم یہ بات بھول کر بھی کسی سے مت کہیے گا اشپا کی تاثوری گزارش پر منیرہ بھی آپ دیدہ ہوئی اور اشپا کو دوچ سے لگائے سر ہلا گئی لیکن دل ان کا نان سے اس کا حساب لینے پر مجبور کر رہا تھا پھول کیوں بیج رہا ہے پھر یہ کیسی منافقت ہے اس کی منیرہ کو وہ پھول کانٹوں سے زیادہ برے لگے شاید وہ اپنی کی ایک اطلافی چاہتے ہیں جب میری قردن پر کٹ لگا تو جان ان کی بھی سینے میں اٹکی تھی ممی قسم لے لیں اشپا کی کمزور سے سرگوشی پر منیرہ والجین ایک طرف وہ ایمان کے لیے سب سے مو ماری کر رہا پھر زوئے کو بھی ساتھ رکھا اوپر سے اشپا کی طرف جھکاؤ منیرہ کو تو اس وقت منافق ہی لگائی سب فضول یاد ہیں کوئی جان نہیں نکلتی ایسوں کی جو جان نکالنے کے شوقین ہوں حیر اب تمہیں یوں روتا نہ دیکھو نکلو اس سب سے اور اپنی پڑھائی پر فوکس کرو منیرہ نے برہمی سے اٹھ کھڑا ہوتے ڈانڈا تو اشپا بھی فوری اٹھی ممہ درائیں تو مت نہیں بتائیں گی نہ کسی کو اپنی بچی کی حضرت نے اس ماہ کا کلیجہ مسئلہ لیکن جس دن مجھے لگائی چھوانا مناسب نہیں اس دن ناصف بتاؤں گی بلکہ اس گمنڈی سر پھر ایسے حساب بھی لوں گی اب تم ریس کرو زہم کی کیر کرو میری پاگل بچی ممہ بلے ڈرا کر گئی ہوں لیکن اشپا کا پہاڑ جیسا باری دلی سب ممہ سے ڈسکس کی حلقہ ضرور ہو گیا منیرہ جیسے ہی اشپا کے کمرے سے نکل کہ ڈائنی گھال کی طور پڑھیں ساہر وہیں کمرے کی اوٹ کی جانب سے اپنا غصہ ضبط کیا باہر نکلا دنیا جہاں کی نفرت اور تکلیف کا ملا جلو بال تھا جو اس وقت ساہر کی آنکھوں میں تھا چہرے پر ایسی سختی کی سنگلہ چٹان کو مات دے رہی تھی ساہر نے اپنا ہاتھ پڑھا کر اشپا کے کمرے کا ڈور ناب چھووا مگر نجانے کیا ہوا کہ اپنا ہاتھ جٹکے سے پیچھے کرتا وہ کسی تن لہر کی مانت وہاں سے واک آٹ کر گیا کہاں جا رہی ہو تم ساہر ممی کی پکار پر ساہر کی لاؤن سے گزرتے روان قدم تھمیں لیکن وہ پلٹ نہ سکا حبصت چہرے کے عدوال بینچ کر رہ گئے فلائٹ فلائٹ ہے میری بنا پلٹے کہہ کر وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھر سے نکل گیا جبکہ منیرہ تو پہلی پریشانتی ساہر کی عجیب سے لہجے نے جہان کو بھی متفقر کر کے رکھ دیا ایمان نے اس کے پیچھے قدم رائے جو ٹیرس پر جا کر مو پھیرے کھڑاتا حد دین کا پھیلے اندیرے سے ہم کلام تھا لیڈیز پرفیوم کی دیمی ہوشکو کے ایک تم فضاء میں پھیلنے کے سبب منان نے اپنی ریلنگ کے گرد جمعی ہے تھیلی جگری آنکھوں میں تیرگی سیومڈی جو اس کے اندر پر پہ شرکی ترجمان تھی چلی جاؤ یہاں سے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا سپارٹ لہجہ مقابل کی رگوں میں گرتش کرتے لہو تک کو منجمت کر گیا لیکن وہ بھی ڈیٹھوں کی سردار تھی واپس مرنے کا وقت نہیں تھا تب ہی چلتی ہو اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑی ہوئی دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمعیت سرد سے فضاء میں سانس برتی ہوئی جس کے ہوا کھولے پکھڑتے بال انان کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے بکواس کر رہا ہوں سمجھ نہیں یاری چلی جاؤ یہاں سے ورنا انان کا ذب جواب دیا اور ایکی چٹکے سے اس کے بازوں کو کرتا جنجورک اپنے روبرو کرتے دارا انان کو پہلی بار وہ خوبصور شک خوفناک لگا کہ انان کے آنکھوں میں پہلے ڈر کی انگینت کہانیوں نے چیختے ہوئے انان کے حوات جنجورے ورنا کیا ٹیلے سے اٹھا کر پھینک دو گئے مجھے تکلیف دو گئے یا میرے ساہر انان نے اپنے ہوف کو ہر ممکنہ دباتے نہ در بنتے جو کہا اسے سننے کی انان میں تاپ نہ دی تب اس قدر پھنکارتے ہوئے چیختہ کی امان فوری ہموش ہوئی تمہارا ساہر واو what a beautiful love story اب وہ تمہارا ہو گیا جو کل تک نہ محرم تھا ممنوع تھا اور میں جس نے تمہاری زندگی کا اہم حصہ بن کر تمہارے ساتھ کئی سال گزارے وہ بے وقت ہو گیا تم لڑکیاں سب ایک جیسی ہو دوکھے باز مطلبی بے وفا خودگرز منحوز انان کی دماغی حالت اپتر تھی یہ کمز کم ایمان سے نہ برداشت ہوا اسے پر جٹکر ایسا زوردہ تھپڑ ایمان نے انان کی گال پر مارا کہ اس کی گونج سرد موسم کو سلکا گئی کتنی ہی دیر وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا لیکن ایمان کی نظر جب اپنے ہاتھ پر گئی تو آنکھیں تکلیف سے نم ضرور ہوئیں یہ تھپڑ تمہیں میں نے اس لئے مارا ہے کہ اپنے حواسوں میں لوٹا ہوا انان ابراہیم تمہارے سامنے رات چلتی کہ لڑکی نہیں تکویر ایمان کری ہے اب تو میں رخصت ہو کر سائر کے ساتھ ہوش رہ کر دکھاؤں گی کیونکہ واقعی میرا انان ابراہیم نامی دوست مر گیا ہے اور آج میں اس پر فاتحہ بھی پڑھنے والی ہوں ایمان کے دل کو بہت بری چوٹ لگی تھی انان اس پر چیختہ چلاتا ہے اسے مار بھی دیتا وہ اف بھی نہ کرتی لیکن اس نے ایمان کو گالی دی اور یہ ایمان سے ساری احمد جمع کرنے کے بافجود برداشت نہ ہوا بھول ہے تمہاری کے میری بدوائیں تم دو کو ہوشی کی بون بھی نصیب ہونے دیں گی انان نے اس کے تھپڑ کو ساپر اس کے جواب نے اس تھپڑ سے زیادہ تکلیف ایمان کو دی جو نہ مانکو کہ بافجود اس پر ہسی ایمان کی اسی انان کا کلیجہ کٹ کی تم بدوہ دے چکے ہو مجھے ایمان کو اپنی نا آنکوں پر یقین تھا نہ کانو پر ہی ہو تھا جیسے کسی نے پگلا ہوا سیسا انڈیل دی تم نے ہد لی ہے انان کی مضبوط آواز ہو کر بھی لرزی کیونکہ ایمان کی آنک سے ٹپکتا ہوا آنسو کہیں صفحہ کے سینے میں گراتا ایک بدوہ کی ہی کمی تھی میری زندگی میں ایک زہر ہی سے نہ واقف تھے وہ بھی فائنلی میرے سب سے پیارے دوست کے آت و زندگی میں گل گیا تم نے سوچا ہو کہ یہ کیوں اتنی ہوش اور مکمل ہے یہ کیوں کسی تکلیف کا شکار نہیں ہے ویل ڈنی نان ابراہیم تم تو کمال است ہو بھئی تم میرے تو کیا دنیا کی کسی لڑکی کے قابل نہیں ہو کچھ دیر پہلے تک میری سب سے بڑی ہوائش اشپا کو تمہارا کرنا تھا لیکن تمہارے اندر کی یہ آگ دیکھ کر اب میری ہوائش اسے تمہارے ہر شر سے بچانا ہے میں کیسے جا سکتی ہوں کہ میری اشپو کی ساری زندگی جہنم بنے تمہارے دل پر زہم ہوتے نہ تو اس کا علاج کیا جا سکتا تھا لیکن تم سارتہ پیٹ ناسور بن چکے ہو اب تمہارے علاج ناممکن ہے ایمان کی تیش پریزہ ہم لگاتی جگر چلنی کرتے باتیں انان ابراہیم پر کسی کہر برسنے جیسی تھی اپنے کہے ہر لفظ پر پشتاؤ گی تم ایمان انان نے اس کی بازو چکرے پھر سے رکا جبکہ ایمان نے جس طرح ناگواریت کی سنگ انان کے ہاتھ پر نظر ڈالی اس کی وحشت سے ڈھر کر انان اس کی بازو ازاد کر گیا بڑی بڑھ کے مار رہے تھے نا تم سے ایمان چھین لی گئی پہلے نہیں چھینی گئی لیکن اب چھین گئی تل چاہ رہا ہے ایک اور تھپڑ تمہارے موہ پر مارو انان کی صفاقیت پر ایمان بپری سمجھ نہ آیا کیا کرے کہ انان سے زہر کو نکال دے تو مارو نہ رکی کیوں ہو انان کا لہجہ اکسانے ساتھا ایمان نے اپنے ہاتھ کو مٹھی کی سرد جکرا وہیں سب نیچے ایمان اور انان کیلئے ہی فکر منتے جب اچانک ساہر کے آنے پر سب کے چہروں پر پریشانی چھائی آو ساہر حریت ہے اس وقت زیان ہی فورا اپنی گرسی سے اٹھ کر ساہر کی سرد آمد پر پریشان ہوتے اس کی طرف بڑے مگر اس کی مدلاشی نظر دل کے کربوں پر چینی کی ترجمان تھی محضرت اس طرح آنے کے لئے ایمان کہا ہے کیا میں سے دو منٹ مل سکتا ہوں ساہر کی بے قراری پر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے شام تو وہ مل کر گیا تھا ہاں کیوں نہیں وہ اور انان ٹیرس پر ہیں زیان نے ہی فورا جواب دیا جس پر ساہر نے سرد نظر زیان عالم پر ڈالی جو ان کو تھٹرا کر رکھ گئی اس وقت وہ انان کے ساتھ ٹیرس پر کیا کر رہی ہے ساہر کا سوال ہر وقت کو جباہ حاص کر ایدہ اور روحہ کو جبکہ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا ساہر تیزی سے ٹیرس کی طرف لپکا سب بڑے بھی پیچھے ہی دوڑے دوبارہ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی تم جیسے دوست اچھا تھا میں کوئی دشمن بنا لیتی ایمان کو اس کی آنکھوں میں مجود بغاوت دیکھ رہ گزب چڑھا پس نہ چلا اس کی آنکھیں نکال لیتی دشمن بنا تو چکی ہو تم مجھے اپنا آخری بار کہہ رہا ہوں ایمان مجھ سے زد مت کرو میں زد کا بہت برا ہوں تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کر سکتی کیا کمی ہے مجھ میں میں صاحب جیسا بن جاؤں گا تم ایک بار میرا ہونے کی حامی بڑھ لو میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا ویسی زندگی دوں گا جیسے تم چاہتی ہو اگر کہو گی تو ساری زندگی صرف تمہارا دوست بن کر رہا ہوں گا کوئی حد نہیں دور گا مجھ سے خود کو مت چھینو میں کیسے برداشت کروں گا انان کے ہر حد پار کے ڈیڑ بنے اس کی دونوں بازو پکڑے ایک کی جٹکے سے ٹیلس کے ساتھ لگایا اگر ذرا سب مضاہ مت کرتی تو نیچے گر سکتی تھی جبکہ انان کی پکڑے اتنی ساتھ تھی کہ ایمان کے آنکھوں میں کچھ بازو کچھ کمر کے لوہے کے جنگلے کے ساتھ لگنے پر درد کے سب نمی چل گئی لیکن وہ بس اس کے پاگلپن کو دیکھ رہی تھی کہ شاید یہی سرکس کا آخری برا روپ ہو مگر نہیں وہ ہر لمحہ گرتا جا رہا تھا تم پاگل ہو گئے ہو میں گر جاؤں گی ہوش میں آو پلیز ایمان کا اس کی آنکھوں میں ٹبکتی شدت سے دم گٹا اس سے پہلے انان اس کو زید اور پاگلپن میں کوئی نقصان دے پیٹھتا کسی نے اس کی گردن بڑے طریقے سے دبوج کر اس ایمان سے پر تکیلتے ہوش دلائی تھی ایمان بلکو گرنے کے دہانے پڑتی ایمان نے امید کیا تھا نا انان نے لیکن سائر کے دل میں اٹھتی گٹنے سے یہاں کھینچ لائی تھی سائر نے ایک تیش پری نظر زورتی ایمان پر ڈالی ہو ایک سنگ دل نظر دم گٹتے انان پر جس کی گردن اگر مزید چند لمحے دبی رہتی تو وہ واقعی مر جاتا آج کے بعد اگر تم نے ایمان کو چھوا تو میں تمہیں سج میں مار دوں گا نان ابراہیم میری مہربانی کوئی ترہا ہلکا مت لینا کہ وہ سنگ دل بھلا کر اوپ دل جائے کڑیا انسان کس قسم کے آدمی ہو تم کیا اس کی جان لے کر چھوڑو گے مجھ سے دشمنی ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو زلیل سائر نے نا جانے کیا سوچ کر درپتے انان کی حالت پر رہم کھایا ہے ایسے ہوت سے پرے تکیلہ جس پر انان اپنی گردن مسلطہ کھانستا ہوا بھئی زمین پر بیٹھا زیان شجاہ صاحب روح آریشہ وہ سب بھی سائر کی اچانک آتے ہی سیدھا چھت کی طرف دوڑنے پر پیچھے ہی لپکے اور آگے کا منظر سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا روحہ روتی ہوئیں دوڑ کے زمین پر کھڑے سانس لیتے ہیں نام تک پہنچی سائر نے پلٹ کے ایک نظر ایمان کو دیکھا جس کے آنکھوں میں دم دوڑتی ہوئی امید تھی ہو کیا رہا یہاں ہر کس قسم کی جنگ چھٹ چکی ہے تم دینوں میں یا میرے اللہ زیان کا تو دماغ چکرہ ہے سائر کی اس وقت جو غصے کو ضبط کرتے ہوئے حالت تھی اسے سب کو اندازہ ہو چکا تھا کی کیا ہوا ہے جبکہ ایمان کا دل تو کوئی طاقت ہولے اپنے اندر نگر رہی تھی میں ایمان کو کچھ دیر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اسے سمجھا لیں آپ لوگ ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے سمجھایا تو آپ سب سے برداش نہیں ہوگا سائر نے کسی کی طرف نہ دیکھا بس چپ چاپ ایمان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیے ناصف جت سے اترا بلکہ بینہ مضاحمت کے آن صبح مشکل رو کر چلتی ایمان کو باہر لائے اپنے گھر کے باہر کھڑی گاری کھولے بٹھایا اور ارود بھی سپارٹ جہرے کیمرہ ٹرائیونگ سیٹ سمالی بینہ ایمان کو دیکھے کاری سٹارٹ کی جبکہ ایمان کا پورا وجود ہولے ہولے ناصف لرز رہا تھا بلکہ اسے لکھا پہ شاید ساری زندگی وہ بول نہیں سکے گی کیا کیا ہے تم نے ایمان کے ساتھ کیوں ساہر نے تمہاری گردن دبائی بتا دو انان ورنہ مومہ کا دم گھٹ جائے گا انان کی صرف ایک گردن دبنے سے حالت ایسے ابتر ہوئی کہ اسے کتنی دیر تک سانس نہ لیا گیا شجاع اور زیان کی سترہ اسے کمرے میں لائے تو سوئی ہوئی زوئی بھی جاگ گئی ایدہ نے لیزہ اور حادی کن کے کمروں میں بیچا جبکہ باقی سب اس وقت انان کی کمرے میں تھے وہ بیٹھ سے لگے دو تکیوں سے کمر جو رہے اپی ٹھیک سے سننا سانس لے پا رہا تھا اس کو آس پس کھڑے لوگوں کے چہرے واضح دکھائی دے رہے تھے بولتا کیوں نہیں ہے بدبخت کیوں ہم سب کی جان سولی پر لٹکائی ہے تو انہیں دیکھ اپنی ماں کی طرف یہ رو رو کر بھر جائے گی کنجرہ چویڑا صاحب کی اپنی آنکھیں نم تھی اس وقت نہ ان پر غصہ کر سکتے تھے نہ پیار سے سینے لگا سکتے تھے آپ آپ سب مجھے ایک بار ہی رو لیں اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں انان کی جواب پر جہاں روحہ سے سے کٹی وہیں ہر کوئی اپنی بیوسی کی مورد بنا لیکن زوئی ضرور بری دلچسپی سے انان ابراہیم کی حالت سینے پر بازو لپیٹے دیکھ رہی تھی یہ تو ایمان کے لئے کوئی زیادہ ہی ٹچی نکلا مجھے اس سے بہت نفرت ہے پر بچارہ ترپتہ ہونا ہے قابل ترس لگ رہا ہے زوئی نے اپنی قدورت قسم حسوس ہوتے انان کو دیکھا اور ایک نظر بھاگ کی افراد پر جو ایک ایک کر کے کمنے سے نکلے کیونکہ شجاہ صاحب نے فیلحال یہی مناسب سمجھا کیونکہ انان اپنے حواسوں میں نہ تھا آج آو روحہ مت تکلیف تو اس بے رہم کیلئے ہوتھ کو روحہ کی سسکیاں اس کی کرلاہٹیں تک اس وقت انان کو اثر کرنا چھوڑ چکی تھی یس یو آر رائٹ مجھ بے رہم پر لانت ڈالی اور نکل جائیں سب یہاں سے کسی کی شکل نہیں دیکھنی مجھے انان کی حلق کے بلدارنے پر روحہ نے ایک روتی نظر اس بے فیس پر ڈالی اور لڑ کر آتی ہوئے ریشہ کے ساتھ لگانے پر کمرے سے چلی گئی جبکہ زیان بے پیچھے لپکی البتہ شجاہ الوی کی بردارت ضرور جواب دی لپکر انان کا چہرہ جبرے سے تھاما جس پر ایک لمحہ زوئے بھی سہمی مجھے مجبور مت کر انان کہ میں تیری یہ دیوانگی پائپ سے تجھے مار کر باہر نکالوں سمل جائے اس سے پہلے بہت تیر ہو جائے یہیے میرے بندے ہاتھ دیکھ بدبختہ اپنے مہباک کے نام پر ایسے کھیمت رال گوٹ لے اپنا یہ درد ورنہ سب تباہ ہو جائے گا نانا جان کی اب دیدہ آنکھوں کو تکتا وہ پاگلوں کی طرح ہنسا جس پر روتے ہوئے سے پرے دکھیلتے کمرے سے نکل گئے زوئے نے ایک حرازہ نظر بے دام ہو کر ہستے انان پر ڈالی اور فوری دروازہ بند کیا لپکر انان کے پاس آئی یہ ہنس کیوں رہا ہے کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا زوئے کو اس کے ہنسنے سے وحشت ہوئی اس سے پہلے وہ باگتی انان نے اس کے گردن دبوچتے کی جٹکے سے میٹرس پر پھینکا اپنے اوپر جھکتے وحشی انان کو دے کر زوئے بن پانی کی مچھلی کی طرف پھر پڑھائی تم میری ایمان جیسی نہیں ہو سکتی تم جیسے غلیز لڑکی اس کے پیروں کی حاک بھی نہیں یہ مجھ سے کیا ہو گیا تمہاری وجہ سے ہوا میں تمہیں مار دوں گا انان باقی اس کی گردن دبا دیتا اگر وہ ہاتھ آتے سائٹ ٹیبل پرے ڈیکوریشن سین پنڈولیم کو نہ اٹھا کر اس کے سر پر مارتی انان نے سر میں اٹھتی تکلیف پر گریفت ڈیلی کی جس پر زوئے سے خود سے پرے دکلتی اپنا بگرا سانس سوارے جلدی سے اٹھی اور گلاس ٹور کھولے لان کی طرف باگے تروازہ بند کر لیا لیکن انان وہیں بہوش ہو کر بحث و حرکت ہو گیا تب ہی زوئے ڈرتی ہوئی واپس اندر آئی مر تو نہیں گیا ڈرتے ڈرتے واپس قریب آئی مگر سے صرف بہوش دے کر گہرا سانس کھیجا اور دور کر سوفے پر جا بیٹھی لیکن اب وہ مزید یہاں رکنے کا ہرگز ریسک نہ لے سکتی تھی مجھے نہیں کرنا کچھ کل ہی واپس چلی جاؤں گی مگر کیسے میرا پاسپورٹ تو اس کمینے کے قبضے میں ہے اور میرے خدا میرے گناہوں کی یوں سزا نہ دے اب میں اس وحشی سے کیسے بچوں گی گناہ کم ہوتے تو چل جاتا گناہ بہت دے اور ہر گناہ کی ایک قیمت تھی جو زوئے فرجام بھی چکانے والی تھی جاری ہے فکر نہیں کریں اگلی سائر ایمان سپیشل اپی ہوگی تو کیسے لگی ہے ترناک سی کس اگلی کس بہت مزیدار ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ روز کس ملتی رہے تو ملتے ہیں ٹونٹی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شادی شروع ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا اگلی سے اس سے اگلی میں شادی سٹارٹ کر دوں گی تو اپنے ایک برانہ نہیں ہے نا اول پھل مستی میں ہی چلے گا ان تک